ایک آہم خبر سے ہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے گلز ہاؤسٹل میں پنجاب جنیورسٹری کی طالبہ کی پرسرار ہلاکت وحدت کولونی 23 سالہ افزانہ راشد ریان ہاؤسٹل کے باثروم میں مردہ پائی گئی تھی باثروم میں نرپ انسٹین گیزر لپی جی سلنڈر سے چلایا جا رہا تھا مزید جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس احمد جی فقاس احمد مزید آگاہ کیجئے گا کیا سامنے آیا ہے آج جو پیجاب جنیورسٹری کی طالبہ اپنے ہانی جی ہاؤسٹل سے جو کہ وحدت رونی کے ریکل میں بارک ہے اس کے گسر خانے سے مددہ ہاتھ نے پائی گئی تھی تو پولیس اس کے جو موت کی مختلف پہلے پر تفریش کر رہے ہیں لیکن جو سب سے اہم پہلو سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو گسر خانے تھا ایک تو وہ تانگ اور چھوٹا تھا اور اس میں انسٹینٹ گیسر لگایا گیا تھا جو کہ ایل پی جی گیٹ سلنڈر پر چلایا جا رہا تھا اس لیے پولیس کو شبہ ہے کہ اس گیس لیکیج ایل پی جی گیس لیکیج ہوئی ہے اس کے باعث ہے گسر خانے میں خوشن ہوئی ہے اور جس سے اس جو طالبہ ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے کیونکہ ایک گھنٹے بعد جب ساتھی اس کی جو روم میر سے ان کو شبہ ہوئی ہے کہ ابھی تک جو حفظانہ ہے وہ باہر نہیں ہے تو جو اس پر دورہ دور زندر دیکھا گیا تھا وہ بے مردہ حالت میں پائی گئی اس سے پہلے بھی پولیس کا مطابق دو سے تین واقعات ہو چکی ہیں جس میں مخصص کالبات کی گسر خانے میں ہی بھی ہوش ہوگی ہے اور ان کو تین داز کے لیے خریبی ہسپیٹر منتقل کیا گیا تھا تاہم کسی حوالے سے جو ماہرین ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو ایل پی جی سننڈر سے گیزت رہے کا کام نہیں انتہائی خطرناک ہے اور اسے جو میسین گیٹ اخراج ہوتا ہے وہ اس میں سانس دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اگر جگہ سانگ اور چھوٹی ہو تو اس سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو سب سے اہم پہلو اسی لیے پولیس نے وہ گیزتر اور سننڈر جو ہے وہ بھی سانسے پر زیادر کے لیے لیچوار دیا ہے ایسی اقبال تو ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو اقتدائی شواہد ہے جو کہ اس طرف جا رہے ہیں لیکن جو اصل محرکات ہیں وہ پوست فارٹم سے توٹ کے بعد ہی پتا چلے گا پولیس کا کہنا ہے کہ جو دیگر جو طالبات اس فاصلت میں مقیم کی ان کے بیانات بھی کلم بن کیا جا رہے ہیں اور اس فات کی جو جی وقاس احمد بہت شکریہ آپ کا